بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر مبر سکس کے نمیریکل فور کلاس نائنٹھ اور چیپٹر کا نام ہے مارے پاس ورک اینڈ انرجی ٹھیک ہے تو اس کے تقریباً بک میں اگر دیکھیں تو مارے پاس اس کے کافی زیادہ نمیریکل ہیں نمیریکل دس نمیریکل ہیں یہ دیکھیں ہاں جی دس تک اس کے نمیریکل ہے اور انشاءاللہ دس کے دس ہی ہم اسی ویڈیو میں کور کریں گے تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے ہر چیپٹر کے نمیریکل لینے ہیں فیزیس کے لیکچر لینے ہیں اور میس کی لیکچر کیسے لینے ہیں ان کی پلیلیسٹیں ہر چیپٹر کی کیسے ملیں گی یہ آپ کو لاسٹ پر بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اور سے دیکھئے گا اگر سمجھ آئے گی تو اس کو شیئر بھی کرنا ہے اب سٹارٹ کرتے اپنے نمیریکلز تو فرسٹ میریکل آپ کے سامنے ہے وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی ہے کر لو جی وہ آدمی یہ ہے ٹھیک ہے ایک آدمی ایک کارڈ کو دھکیل رہا ہے کارڈ کہتا ہے وہ جو شوپنگ کے لیے یوز ہوتی ہے نا اکثر وہ یہ آدمی اس کارڈ کو آگے کی طرف دھکیل رہا ہے اور کترہ اس نے فاصلہ کور کیا ہے 35 میٹر کا اس نے فاصلہ کور کیا تو میں کہہ دیتا ہوں جو فاصلہ ہے وہ میرے پاس 35 میٹر کا ہے اور اس نے فورس کتنی لگائی ہے 300 نیوٹن کی لگائی ہے اور فورس جو اس نے لگائی ہے وہ ہے 300 نیوٹن کی میں نے معلوم کرنا ہے فائنڈ دی ورک ڈن بائی دی مین آپ نے بتانا ہے کہ اس بندے نے کام کتنا کیا ورک آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس بندے کو ابھی ریموف کر دیتے ہیں تو بہت سیمپل سا فورمولا ہمارے پاس ورک کا ہم نے پڑھا ہوئے جی ورک کس کی اکل ہوتی ہے فورس ملٹیپلائے فاصلہ دونوں ویلیوز ہیں ہمارے پاس دونوں پڑ کر دو فورس میرے پاس ہے 300 فاصلہ میرے پاس ہے 35 ان کو کیا ملٹیپلائے میرے پاس آنسر آ گیا دس پانسو جاؤن یہ میرے پاس ورک آ گیا جو اس بندے نے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان مریکلز اکثر شورٹ میں بھی آتا ہے پیپرز میں تو آپ نے اس کو اچھا سے دیکھ لینا ہے امید ہے سمجھ آئے ہوگی تو یہ فرسٹ ملٹیپلِ ho گیا آپ موف کرتے ہیں اپنے سیکنڈ کی طرف تو یہ ہمارے سامنے ہمارا سیکنڈ ملٹیپل سیم تو سیم ویسے ہی ہے جیسا ہم نے فرسٹ کیا تھا بہت سیمپل ہے پڑھتا ہیں جی وہ کہہ رہا ہے آپ بلوک ویٹنگ ٹونٹی نیوٹن ایز لیفٹڈ سکس میٹر ورٹی کلی اپٹ آپ کے پاس ایک بلوک ہے اور آپ نے 20 نیوٹن اس کا وزن ہے آپ اس سے 6 میٹر بلندی پر اٹھا لیتے ہو تو فرض کر لیتے ہیں یہ میرا بلوک ہے اور میں اس کو اٹھا کے لے کر جاتا ہوں تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے میرا بلوک تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس کی ہائٹ ہے وہ کتنا اوپر گیا 6 میٹر اوپر گیا اس نے خود بتایا 6 میٹر اوپر گیا اور اس کا جو وزن ہے وزن وہ کتنے ہیں 20 نیوٹن ہے کلیر تو یہی میں آپ نے گیون ڈیٹا میں لکھوں گا کہ وزن مجھے اس کا کتنا دیا ہوئے 20 نیوٹن اور جو فورس جو فاصلہ ہے وہ کتنے ہیں وہ ہے 6 میٹر اور آپ کو بتا جو وزن ہوتا ہے وہ فورس بھی ہوتا ہے کونسی فورس گریوٹیشنل فورس تو وزن میرا فورس کے ہی ایکول ہوتا ہے ایک ہی بات ہے تو میں لکھ سکتا ہوں کہ وزن میرا کیا ہے فورس ہی ہے آتے ہیں جی ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ ہم نے کرنا ہے جی ورک کتنا کرنا پڑا اس کو یہاں سے یہاں تک لے کے جانے میں کتنا ورک کرنا پڑا ہمیں تو جو ورک ہے وہ ہم نے کرنا ہے معلوم آتے ہیں جی سولیوشن پہ تو ہمیں پتا ہے ورک کا فورمولا کیا ہے فورس ملٹیپلائے فاصلہ فورس کتنی تھی جتنا جو وزن ہوتا ہے وہ فورس ہی ہوتا ہے گریوٹیشنل فورس ہوتا ہے وزن تو فورس کتنی آگے جتنا وزن ہوگا اور وزن میرا ہے ٹونٹی تو فورس بھی آجے گی ٹونٹی فاصلہ کتنا کور کیا تھا دیکھیں سکس کیا تھا سکس میٹر فاصلہ سکس میٹر تھا تو فاصلہ کی جگہ سکس آگیا سکس ملٹیپلائے ٹو تو ون ٹونٹی آجے گا آپ کا آنسر ون ٹونٹی ورک کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ تھا جول تو ساتھ میں آپ جول لازمی لکھو گے یہاں کیپٹل جے لکھنے چلے یہ ٹھیک ہے تو سمپل تھا ایک اور نمیریکل ہو گیا ہمارا شوٹی ہے یہ بھی تو یہ ٹو تھا اس کے بعد موو کرتے ہیں تھرڈ کی طرف تو نمیریکل ہمارا تھرڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے اکار ویٹنگ ٹویلو کلو نیوٹن ہے سپیڈ اور ٹوانٹی میٹر پر ساکر کہ ایک کار ہے اور اس کا جو ویٹ ہے ویٹ مطلب وزن وہ کتنا ہے بارہ کلو نیوٹن ہے فائنڈ ایٹس کائنیٹک انرجی آپ نے اس کار کی کائنیٹک انرجی معلوم کرنی ہے تو جو دیا ہوئے پہلے وہ لکھ لیتے ہیں ایک اس نے مجھے اس کا ویٹ دے دیا مطلب وزن وہ ہے بارہ کلو نیوٹن اور اس نے مجھے اس کی سپیڈ دے دی ہوئی ہے سپیڈ کو ویٹ سے لکھتے ہیں وہ ہے ٹوانٹی میٹر پر سیکنڈ معلوم کیا کرنا ہے میں نے اس کی کائنیٹک انرجی معلوم کرنی ہے تو جو کائنیٹک انرجی ہے نا یہ معلوم کرنے کا ہمارے پر فورمولا یہ ہوتا ہے کہ 1 نوبر ٹو ایم وی سکیل یہ فورمولا کائنیٹک انرجی کا تو اس فورمولے کی مدد سے میں کائنیٹک انرجی تو معلوم کروں گا لیکن مجھے پھر باقی چیزیں پتہ ہونے چاہیے مجھے میس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ویلوسٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے دیکھیں ویلوسٹی تو اس نے دی ہوئی ہے سیمپل ویلوسٹی دی ہوئی ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلے میس کو معلوم کرنا پڑے گا جب مجھے میس کا پتہ چل جائے گا پھر میں میس کی ویلیوی آہم پر اسی فورمولے میں بود کروں گا اور کائنیٹک انرجی کو ایزیلی معلوم کر لوں گا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا پہلے میس معلوم کرنا ہے تو میس معلوم کرنے کے لئے میں لکھوں گا سنس کہ جیسا کہ ہمیں بتا ہے کہ جو وزن ہے وہ کس کی ایکل ہوتا ہے ایم جی کی ایکل ہوتا ہے اور وزن کتنا دیا ہے اس نے بارہ کلو نیوٹن دیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں کلو ہے نا تو بارہ کلو کی جگہ کیا آجے گا کلو کی جگہ ہزار آجے گا ہزار بھی لکھ سکتے ہو دس کی تاکر تین بھی لکھ سکتے ہو لیکن میں ہزار ہی لکھ لے تو میں پاورز میں نہیں جانا چاہ رہا ٹھیک ہے تو ایک ہزار ملٹیپلہ ہے بارہ تو کیا آجے گا میرا بارہ ہزار نیوٹن آجے گا تو وزن ہے میرا بارہ ہزار نیوٹن تو میں وزن کی جگہ اس وزن کی جگہ لکھ دوں گا بارہ ہزار برابر میس میں نے معلوم کرنا ہے اور جی ہمارے پاس ٹین ہوتا ہے اب ٹین ملٹیپلہ ہے ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا بارہ دار کو دس پہ ڈیوائیڈ کیا تو بارہ سو آگیا بارہ سو کلو گرام میرے پاس آگیا جی میرا میس نہیں جی اب میس آگیا نا اب میں ازیلی اپنا کانیٹک انرجی والا فورملا لگا سکتا ہوں تو کانیٹک انرجی والا جو فورملا وہ ہمیں پتا کیا تھا کہ کانیٹک انرجی is equal to کانیٹک انرجی is equal to 1 over 2 mv کا سکیئر تو ویلوز پوٹ کر دیں اب ساری ویلوز ہیں مارے پاس 1 over 2 ویسے ہی میں سبھی ابھی ہم نے معلوم کیا بارہ سو تو یہاں پہ آگیا بارہ سو اور ویلوشٹی کتنی تھی ٹونٹی تو ویلوشٹی کی جگہ آگیا ٹونٹی اور اوپر سکیئر ہے تو وہ بھی آپ ڈالیں گے پھر کانیٹک انرجی is equal to 1 over 2 بلکہ آپ یوں کریں 1 over 2 ہے نا دیکھیں 2 1 دار 2 2 6 دار 12 تو کیا بچ گیا میرے پاس 6 اور آگے یہ دو 0 600 یہ بچ گیا اور آگے اس کا سکیئر لے لیں 20 کا سکیئر لیں گے تو 400 آ جائے گا اور جب یہ دونوں ملٹیپلائے ہوں گے تو میرے پاس آ جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ والی ویلیو آ جائے گی جب ان دونوں کو میں کروں گا ملٹیپلائے تو کانیٹک انرجی کا یونٹ کیا ہوتا ہے انرجی ہے نا انرجی کا یونٹ جولی ہوگا تو اتنا بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو یوں دیکھ لو کہ یہ 3 ہیں نا یہ 3 ان کو میں دس کی طاقت 3 بھی لکھ سکتا ہوں 3 0 کے جگہ تو 240 ویسی ملٹیپلائے دس کی طاقت 3 لکھ لیا ٹھیک ہے اب دس کی طاقت 3 کس کے ایکل ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں کلو جول اب یہ بک والا انثر بن گیا ہمارا سیمٹ سیم ٹھیک ہے لے دیئے آگے میری کانیٹک انرجی جو کہ بہت سیمپل تھی نکالنا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اگر کچھ پوچھنا ہوتا آپ مجھے کمنٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ موف کرتے ہیں اپنے نیکسٹ میری کل کی طرف جی تو نمیری کل نمبر فور ہے آپ کے سامنے اس میں لکھا ہوا ہے اپنے ہنڈر گرام سٹون از تھرون اپ ویڈا ویلوشتی اوف فیفٹین میٹر پر سیکنڈ کہ آپ کے پاس پانسو گرام کا ایک پتھر ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں اوپر پھینگ رہے ہیں پندرہ میٹر پر سیکنڈ کی ویلوشتی سے تو میس مجھے دیا ہوئی ہے اس نے فائف ہنڈر گرام اور اس نے دی ہوئی یہ یہ ویلوشتی ہے ہمیں ویلوشتی ہے اس کی پندرہ میٹر پر سیکنڈ تو یہ آگے میری ویلوشتی فائنڈ میں نے کیا کرنا ہے فائنڈ میں نے اس کی دو چیزیں کرنی ہے ایک تو میں نے پوٹینشنل انرڈی کو فائنڈ کرنا ہے اور دوسرا میں نے اس کی کارنیٹک انرڈی کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پوٹینشنل انرجی یہ بھی معلوم کرنی ہے ساتھ ساتھ میں نے اس کی کانیٹک انرجی کو بھی معلوم کرنا ہے تو دونوں لکھ لی ہیں میں نے اب دونوں کو ایزیلی کر لیتے ہیں فائنڈ لیکن آپ دیکھیں میس ہے گرام کے اندر تو گرام ہمیں نہیں چاہیے ہوتا گرام ختم کرنے کے لیے کلو گرام ہوتا ہے نا میس کا یونٹ تو کلو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے میں اسے ڈیوائیڈ کروں گا تھاؤزنڈ کے ساتھ تو 0.5 کے جی آ جائے گا تو اب میں ایزیلی اپنی چیزیں فائنڈ کر سکتا ہوں تو پہلا میرا پوٹینشنل انرجی ہے تو کر لیتے ہیں وہ فائنڈ تو پہلے میں کروں گا اس کی کانیٹک انرجی کو معلوم ٹھیک ہے تو کانیٹک انرجی وہ ہے 1 over 2 mv کا سکیر یہ طریقہ نکالنے کا values ہے مارے پاس میس کتنا تھا محس تھا اس کا 0.5 کے جی تو محس آگیا 0.5 اور velocity میرے پاس تھی 15 تو velocity آگی میری 15 تو ان کو solve کرو آپ 15 کے اوپر ہیں سکیر ٹھیک ہے تو آپ بھئیوں کر لیتے ہیں یہ 1 over 2 ابھی یہیں پہرانے دیتے ہیں 0.5 کو ابھی کچھ نہیں کرتے ہیں 15 کے لے لیتے ہیں سکیر تو 225 آگیا اب اس کو کرتے ہیں solve تو 225 کو 0.5 سے multiply کرتے ہیں میرے پاس answer آتا ہے 1 1 2.5 divide 2 اب ان دو انہوں کو کر دیتے ہیں divide تو جب میں ان کو divide کروں گا تو میرے پاس answer آجے گا 56.25 جون یہ آگی میری kinetic energy تو کارنیٹک energy تو آگی اب میں نے کرنی ہے potential energy potential energy کا جو formula ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے M G H اس میں دیکھیں mass بھی ہے میرے پاس G کی value میں پتا ہے کیا ہوتی ہے H نہیں ہے height میرے پاس نہیں دی ہوئی اس نے مجھے نہیں بتایا اس نے کہ body کو یہاں سے یہاں جانے میں کتنی اس کو height لگی ہے مطلب کتنی height پہ وہ گئی ہے body یہ اس نے نہیں بتایا تو یہاں تو میں پہلے height معلوم کر لوں تو height معلوم کر کے پھر height کی value یہاں لکھوں گا اور میرے پاس سب میری potential energy آ جائے گی تو height معلوم کرنے کے لیے میں اپنی equation use کروں گا حرکت کی مساوات جیسا کہ مجھے بتا ہے حرکت کی second مساوات تھی 2 A S is equal to VF کا square اور minus کے VI کا square تو 2 اب یہاں پہ یہ جو equation ہے یہ third equation ہے ٹھیک ہے میں نے اگر اسے second کہہ دیا تو یہ میرے پاس ہے میری third equation third equation میں اب body کیا کری ہے body دیکھیں نیچے سے جا رہی ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے تو اس time جب body نیچے سے اوپر سے نیچے آ رہی ہونا تو اس کا acceleration ہوتا ہے وہ gravitational acceleration بن جاتا ہے اور یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ cover کری ہے لیا اب میں اس کے اندر values put کر سکتا ہوں تو ہمیں بتا جی کتنا ہوتا ہے 10 height میں نے find کر نہیں ہے final velocity اور initial velocity کیا ہوگی دیکھیں اوپر جا کے ball تھوڑی دیرے کیا ہو جائے گی تو جب وہ رکھے گی تو final velocity کیا ہو جائے گی اس کی zero ہو جائے آگے 20 h as it is 0 کا scale 0 ہوتا ہے minus 15 کا scale ہو جائے 2 to 5 20 ڈھر multiply اور ڈھر آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے 2 to 5 divide 20 ہمارے پاس اس کی height آتی ہے 11 point 25 minus اب height تو کبھی minus میں نہیں ہوتی تو میں لکھوں گا as distance always positive remain always positive کہ distance ہوتا وہ منشا positive رہتا ہے تو اس لئے h میرا کیا ہوگا plus می ہو جائے گا 2 5 meter یہ ہم تو یہ ہم نے height find کر لی اب میں اپنا easily جو میری potential energy تھی وہ use find کر سکتا ہوں تو مجھے پتا ہے potential energy is equal to mgh جائے جو جتنی جتنی کانیٹک energy تھی اتنی میری کیا بن جائے پتنی energy تو دیکھیں میرا آنسر بھی سیم ہی آیا جتنی میری کانیٹک تھی اتنی میری potential energy آئی تو آپ اگر یوں لکھ دو یہ ساری calculation جو میں نے potential energy کے لئے کیا آپ ایک line لکھ دو کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوتی تو لہذا جتنی kinetic energy ہے اتنی ہی ماری کیا ہوگی potential energy ہوگی یہ ایک line لکھ آپ نیچے direct لکھ سکتے تھے یہ والی چیز کی potential energy کس کی equal 56.25 جول تو وہ بھی ٹھیک ہے طریقہ لیکن اگر آپ تھوڑا mathematical کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں نے اس طرح بھی کر دیا ویسے کر نا تو میں لائن آپ کے سامنے بول دیا آپ اس کو لکھ لو اور نیچے direct answer لکھ سکتے وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک 4 one miracle ہے اس کے بعد موگ کرتے اپنے miracle 5 پہ تو یہ سامنے ہمارا 5 miracle ہے اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس ایک سلوپ ہے اور وہ 6 میٹر انتی ہے اب سلوپ کیا چیز ہے یہ چیز آپ کے پاس سلوپ ٹھیک ہے اس طرح کی چیز کو سلوپ کہتے ہیں اور سلوپ کی جو زمین سے ہائٹ ہے وہ کتنی ہے یہ سائیکلیسٹ has a speed of 1.5 میٹر پر سیکنڈ کے ایک سائیکل چلانے والا بندہ ہے اور اس کی سپیڈ کی تنیا 1.5 میٹر پر سیکنڈ ہے تو ہم وہ بندہ بنائی لیتے ہیں سائیکل والا یہ ہے تو یہ میری سائیکل ہے ٹھیک ہے تو یہ میری ایک اچھی سی پیار تھی لیت فرد کیا گئی بہت اچھی سی سائیکل ہے ہماری تو ایک سائیکل اس کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ کتنی ہے میرے پاس 1.5 میٹر پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے وہ کہتا find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist آپ نے cyclist کی kinetic energy اور potential energy معلوم کرنی ہے the mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg کہ ان دونوں کا mass ہے وہ کتنا 40 kg ہے ٹھیک ہے اچھا starting میں اس نے لکھا تھا on reaching top of the slope کہ یہ جو بندہ ہے یہ کہاں پہ 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 گیا سلوپ کے starting پہ 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 گیا تو اس کو starting میں لے جاتے ہیں یہ بندہ چلتا چلتا starting پہ 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 گیا یہ اب جو starting پہ پہ گیا نا اب آپ نے ملوم کرنی اس کی potential بھی اور kinetic energy بھی speed بھی اس نے دیا ہوئی ہے mass بھی دیا ہوئے تو جو دیا پہلے وہ لکھ لیتے ہیں تو first of fall اس نے دیا ہوئے اس کی میں کہت تو اس نے speed دی ہوئی ہے مجھے 1.5 meter per second speed آگی next وہ کہتا ہے اس کا mass ہے دونوں کا وہ mass ہے میرے پاس 40 kg اور اس نے کیا دیا ہوا تھا اور یہ 6 meter height h بھی دیا ہوا اس پوٹینشنل energy بھی معلوم کرنی ہے تو بہت آسان اس کا طریقہ ہے پہلے ہم kinetic کر لیتے ہیں ہمیں پتا ہے kinetic energy کا formula 1 over 2 m v scale values کریں put 1 over 2 as it is mass کتنا تھا mass 40 kg 40 kg 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 اور speed تھی میرے پاس 1.5 تو speed آگی 1.5 کا scale اب بس آپ نے calculator سے hulk کی calculation کر لی ہے کہ 1.5 کا scale لیں اس کو 40 سے multiply کر دیں جو بھی scale آئے گا آپ نے اس کو multiply کرنا 40 کے ساتھ 40 سے multiply کر کے میرے پاس answer آجاتا 90 divided by 2 अब 90 को 2 पे divide कर دیں तो आप के answer आजे आजे गा 45 45 लें जी आगी हमारी कानेटिक energy तो unit क्या आएगा जोल क्यूंकि energy unit jol होता work का भी jol energy unit jol हो energy jol से मर्जी हो चाए कानेटिक हो चाए पूटेंशनल हो चाए ग्राइटिशनल हो unit उसका क्या रहेगा jol रहेगा तो यह थी मेरी कानेटिक energy अब मैंने मलूम करनी अपनी potential energy तो potential energy का formula है mg h values सारी मुझूद है मैस उसका था 40 के जी तो मैस आगए 40 जी हमें पता है 10 होता है और height उसने दी हुए height थी हमारे 6 meter थी तो height आगे 6 तीनो को multiple करे तो 24 हो आजएगा 24 हो जो मेरा numerical हो चुक है numerical 5 move करते है 6 की तरफ 6 वाल numerical आपके सामने यह बहुत ज्यादा important है मैंने numerical अकसर final paper में बार-बार इसको repeat होते देखिया काफी बार आया हुआ और numerical के अंदर motor boat boat मतलब कश्टी है motor वाली और उसकी जो speed आप उसने दे विया 4 meter per second scale speed 4 meter per second meter per second sorry मैं scale कहा दिया कि उसकी speed उसने दे दिया और आगे बार कहता है water resistance acting on it is 4000 newton के पानी की जो कश्टी के ओपर जो resistance है वो कितनी है 4000 newton है देखे जी फर्द करें जी आपके पास यापकी कश्टी है आप आगे जा रहे हो पानी इसके ओपर force लगा रही है उससे हम कहते resistance वो 4000 newton इतनी force उससे अमल कर रही है और next वो कहते calculate the power of its engine आप ने पता ने इंजिन की power कितनी है पावर आप आप ने मालूम कर दी है अब देखे जी पावर का जो फॉर्मूला हम हमारा है force multiply फासला over time इसके equal है और मजीद अगर आप देखे कि यह जो फासला over time है यह किसके equal होता है यह तो हमारा velocity के equal होता है तो f इसकी जगा क्या जगा velocity आजए ठीक है यही वो short question है जिसके मैं बात कर रहा था पेपर में अकसर आते कि प्रूफ करें प्रूफ करें कि power कि equal है f of e equal है तो आप इसी तरीके से प्रूफ करना जैसे आप के सामने मेने किया तो force की जगा आगया मेरा 4000 और velocity मेरी कितनी थी velocity थी 4 तो velocity की जगा आगया 4 इनको multiply किया तो मेरे पास आगया 16000 वाट पावर तो 1000 आप ये मतलब 3000 1000 होते है 1000 की जगा लिखते है 1000 नहीं ले जी ये आप cancer आचुक है ठीक है अगर आप यहीं तक भी लिखो गए तो भी ठीक है कोई issue वाली बात नहीं है है तो छोटा सा इसी इंपर्टन बहुत है इंपर्टन किस वज़ासे इस हिसे के वज़ासे ये ज्यादे इंपर्टन तो यहां तक मेरा सिक्स वाला अमेरिकल हो गया मूव करते है आप इंपर्टन की तरफ और अगर इस नमेरिकल की समझ आई गया कुछ अच्छा लगा इस पूरी वीडियो में तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताईएगा जी तो सैवन वाला अमेरिकल आता है हमारे पास इसमें लिखा हुआ है आमेन पुल्ज अब लोक विद आफोर्स ओफ थ्री हंडर्ड न्यूटन तूरू फिप्टी मीटर जो फासला उसने कवर किया है वो किया है उसने पुचास मीटर का और कितने टाइम में किया है टाइम उसको लगए है सिक्स्टी सैकिट में तो सिक्स्टी सैकिट में ये सारा कुछ उसने किया है नेक्स वो कहता है find the power used by him to pull the block کہ اس block کو آگے دکھا دینے کے لیے اسے کتنی power use کرنا پڑی تو میں نے کیا معلوم کرنا ہے پاور ہی معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کہا آپ کا بالکل ویسے یہ ہے جیسے ہم نے پیچھے والا کیا سیم وہی فورملا لگے گا جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ power کس کے equal ہے work over time کے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ work کسی کے equal ہے work ہمارا ہے force multiply فاصلہ divided by time کے equal ہے تو work کے جگہ یہ work کا فورملا لکھ دیا اور نیچے والا time ویسے ہی آپ دیکھیں force فاصلہ time تینوں چیزیں دیوں ہی 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 اس نے force فاصلہ time تینوں کی values میں یہاں پوٹ کر دیتا ہوں force میرے پاس تھی کتنی تھی 300 اور یہاں پہ آگیا 300 فاصلہ تھا میرے پاس 50 اور time تھا 60 فاصلہ تھا 50 اور time تھا 60 آپ اس کو solve کر لیں ان دونوں کو multiply کریں جو بھی answer آئے گا اسے 60 پہ divide کر دیں تو میرے پاس آگیا answer 250 250 unit کیا ہوتا ہے power کا what ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا تو what لکھنا لازمی ہے آپ نے نہیں جی چھوٹا تھا numerical امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی تو comment میں بتاتے رہے نا آپ نے جو جو بھی آپ کو issue ہوگا اگر سمجھ آ رہی ہے تو بھی بتانی ہے بتانے آپ نے تو 7 تک ہوں گا move کرتے ہیں اپنے numerical 8 کی طرف تو یہ آپ کے سامنے آپ کا 8 والا numerical ہے اس میں لکھا ہوا ہے اب 50 kg man moved 25 step up in 20 seconds کہ یہ 50 kg کا بندہ ہے اور یہ 20 step بلکہ 25 25 step کیا کرتا ہے اوپر چڑھتا ہے اور کتنے time میں کرتا ہے 20 second کے اندر اندر یہ 25 سیڑھیوں اوپر چڑھتا ہے find his power his power آپ نے بتانا ہے کہ اس بندے کی پاور کتنی ہے if each step is 16 cm high یہ جو ہر step ہے اس کی height کتنی ہے 16 cm مطلب کہ جتنی بھی سیڑھی ہیں یہ ایک سیڑھی ہوگی یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک یہ اگلی سیڑھی ہوگی تو جتنی بھی سیڑھی ہیں ان کے درمیان جو height ہے وہ same ہے تو ہر ایک سیڑھی کی جو height ہے وہ کتنی ہے وہ height اس نے دی ہوئی ہے ہمیں وہ height ہے ہماری 16 cm 16 cm تو اس والی height کو میں h- کی height دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں جو آدمی تھا وہ first step سے چڑھا اور 25 سیڑھییں چڑھ کے اوپر والے step تک آ گیا تو total اس نے کتنی height cover کی ہوگی ایک سیڑھی کی height تو ہمیں پتا ہے تو total height ہم معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کرتے ہیں اپنے data کو لکھ لیتا ہے پہلے کہ اس بندے کا mass کتنا ہے mass 50 kg کا اس نے number of step کتنے اٹھائی ہیں 25 number of step وہ چال رہا ہے اور کتنے time میں چال رہا ہے 20 second میں چال رہا ہے اور جو height دی ہوئی ہے یہ height کس کی تھی دیکھیں یہ جو height دی ہوئی ہے اس نے 16 cm یہ height تھی سیڑھیوں کی height مطلب کہ سیڑھی کتنی ہونچی ہے یہ ہے نا آپ کے پاس سیڑھی یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو یہ جو سیڑھیوں کی height ہے نا آپس میں کہ سیڑھی ہیں آپس میں کتنے کتنے یہ ایک دوسرے سے ہونچی ہے یہ اس نے دی ہوئی ہے اور اس کو میں dash کیا دیتا ہوں h dash یہ ہے میرا 16 cm یہ 16 cm ہے تو میں cm کو پہلے convert کر لیتا ہوں 20 cm میں تو meter میں convert کرنے کے لیے ہمیں کرنا بڑھتا ہے 100 پہ divide تو یہ آجے گا 0.16 meter اس میں ہو گیا ملوم کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ find his power آپ نے اس بندے کی power کو معلوم کرنا ہے تو power تو میں معلوم کر لوں گا لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے total height کتنی cover کیا یہاں سے یہاں تک دیکھیں بیٹا دیکھیں ہر ایک سیڑھی کی جو height تھی وہ کتنی تھی ہمارے پاس 16 cm ہر سیڑھی کی height تھی 16 cm تو total کتنی سیڑھی ہوگی 25 سیڑھی ہیں تو ہر ایک سیڑھی کی height کو میں جمع کرتا رہوں گا جمع کرتا رہوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا یہ والی جو total height ہے نا یہ والی یہ total height میرے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہر ایک سیڑھی کو 25 سیڑھی ہیں تو 25 دفعہ 16 16 جمع کرنے کی وجہ میں 16 کو multiply کروا دوں گا 25 کے ساتھ تو میرے پاس آ جائے گا total اس بندے نے کتنی height achieve کیا ہے کتنی height پہ وہ گیا ہے ٹھیک ہے تو میں اب یہ ہی کروں گا کہ جو میرے پاس total height میں اسے h کہا دیتا ہوں وہ کتنی ہوگی جتنی اس کے پاس cd ہیں تھی تو number of cd ہیں multiply جتنی ایک سیڑھی کی height تھی تو ایک سیڑھی کی height کو میں کہا دیتا ہوں h- تو سیڑھی اس نے چڑھی تھی 25 اور ایک سیڑھی کی جو height تھی ایک سیڑھی کی height تھی میرے پاس 16 سینٹی میٹر یا میٹر میں ہم نے convert کیا تھا تو وہ ہو گیا تھا 0.16 میٹر تو میٹر والا یہ input کریں گے تو ایک سیڑھی کی height تھی میرے پاس 0.16 ان کو multiply کروں گا تو total height آ جائے گی میرے پاس تو میرے پاس آ گیا 4 4 میٹر height بنی total اب height میں نے معلوم کر لیا کہ total height کتنی ہے اب height میں نے معلوم کیوں کیا اس نے تو power پوچھا تھا وہ اس لئے کیونکہ یہ power کے formula میں استعمال ہونی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے height کہہ لو یا بہتر ہے چلیں height ہیٹ ہی ٹھیک ہے height ہیٹ کے coding لی ہم اسے کریں گے تو اب میں use کروں گا اپنا power والا formula مجھے جیسے میں یہاں side way کرتا ہوں جیسے کہ مجھے بتا power کس کے ایک وال ہوتی ہے work over time اب یہاں پہ work کیا چیز ہے غور سے دیکھیں work کیا ہوا کہ پہلے آدمی یہاں پر تھا بعد میں وہ move کرتا یہاں پر آ گیا تو بندے کی کیا change ہوئی position change ہوئی تو جو position change کرنے میں جو energy لگتے اسے ہم کیا کہتے ہیں kinetic potential energy کہتے ہیں تو جتنی اس بندے کے اندر potential energy آئی ہوگی اتنا ہی اس نے کیا کیا ہوگا work کیا ہوگا تو وہ ہی میں لکھوں گا کہ work کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا potential energy کیونکہ جتنی اس کے اندر potential energy آئی ہے change ہوئی ہے یہاں سے یہاں تک آنے میں اتنا ہی اس نے work کیا ہے work اور energy برابر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ energy کام اور work زیادہ ہو جائے جتنی energy آئی ہے تو جتنی اس کے اندر potential energy ہوگی تو اس نے کیا ہوگا work کیا ہوگا تو اس لئے میں work کی جگہ کیا لکھ سکتا potential energy بھی لکھ سکتا ہوں تو potential energy مجھے بتا کہ اس کے equal ہے وہ ہے mgh h divided by time اب values کرتے ہیں put power is equal to mass کتنا تھا اس کا mass تا 50 g value 10 ہوتی ہے time h مارے پاس 4 meter ہم نے hiding کالی تھی اور time ہے time ہمیں لگا ہے 20 second yes 20 second دیکھیں time کتنا لگا 20 second ہی لگا میں تو ان تین وں کو multiply کروا کے 20 پہ جب divide کریں گے تو آپ کے پاس آج گا 100 وارٹ کیونکہ power کا unit وارٹ ہوتا ہے لیں جی یہ ہم نے نکال پاور ٹھیک ہے ہے تو آسان ہی تھا بس آپ نے یہ آرس لینا ہے کہ ہمیں work کیا ہو رہا ہے potential energy کی صورت میں work ہو رہا ہے تو اس لئے work کی جگہ آپ نے بجائے اس کے work والا formula لگاؤ آپ potential energy لکھو کیونکہ یہاں potential energy اس کے اندر آئی ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آپ کو سمجھ آئی ہے تو کیسی آئی ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا اور ایٹ والا ہوگی اس کے بعد موف کرتے اپنے نائن وال in medical کی طرف تو نائن وال in medical ہے ہمارے پاس لکھا ہو ہے calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds مطلب یہ کہہ رہا کہ آپ کے پاس ایک موٹر ہے اور یہ پانی کتنا ہنچا جا رہا جی یہ جا رہا ہمارے پاس 6 میٹر کی بلندی پر تو 6 میٹر اس کی height ہے آپ کہہ لو ٹینکی کے 6 میٹر ہے تو یہ موٹر 6 میٹر اوپر پانی کو لے کر جا رہی ہے اور پانی کتنا لے کر جا رہی ہے پانی جو لے کر جا رہی ہے اس پانی کا میس ہے وہ اس نے دیا ہو ہے 200 کلو گرام پانی اوپر لے کر جا رہی ہے اور کتنے ٹائم میں لے کر جا رہی ہے صرف 10 سیکنڈ میں ہی اتنا زیادہ پانی اوپر لے کر جا رہی ہے تو آپ بتائیں اس موٹر کی جو پاور ہے وہ کتنی ہوگی پاور ہم نے اس کی بتانی ہے اس موٹر کی ہم نے پاور بتانی ہے تو پہلے میں ڈیٹا کو لکھ لیتا ہوں جیسا کہ مجھے اس نے کیا کیا دیا ہو ہے سب سے پہلے اس نے مجھے اس کا میس دیا جو اوپر جا رہا رہا پانی کا میس 200 کلو گرام میس ہے دوسرا اس نے مجھے اس کی ہائٹ دی ہوئی ہے کتنی ہائٹ پہ جا رہا پانی سکس میٹر کی ہائٹ پہ جا رہا ہے ٹائم کتنا لگا اسے دس سیکنڈ لگا پانی کو لے کے جانے میں فائنڈ کی بات کریں تو فائنڈ میں آنا ہے ہماری پاور پاور ہم نے کر دی ہے معلوم سلیشن پہ آتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے جیسے پیچھے والا نمیریکل تھا ہمیں پتا ہے کہ پانی یہاں سے اوپر گیا تو پانی کی چینج ہوئی پوزیشن چینج ہوئی تو پاور کا فورملا ہم نے کیا پڑھا ہوئی ورک ٹائم تو یہاں پہ ورک کیا ہوئی ورک یہی ہوئی کہ پانی کی پوزیشن چینج ہوئی تو پوزیشن جب چینج ہوتی ہے تو کون سی انرجی آتی ہے پوٹینشنل انرجی تو اس لئے جو ورک سارے سارا کس میں کنورٹ ہوگیا ہماری پوٹینشنل انرجی میں کنورٹ ہوگیا کہ پانی کی پوٹینشنل انرجی چینج کرنے میں سارا کام کی ہے تو جتنی اس کے اندر پوٹینشنل انرجی ہوگی ہم نے کیا کیا ہوگا ورک کیا ہوگا تو اس لئے میں ورک کی جگہ پوٹینشنل انرجی لکھ رہا ہوں پوٹینشنل انرجی کا فورمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے م م جی ڈیوائیڈ بائی ٹائم ویل اس کو کر دے پوٹ تو پی ایس ایکوال ٹو ایم جی میس کتنا تھا میس تھا ٹو ہنڈرد ہا میس تھا ٹو ہنڈرد جی ہوتا ہمارے پاس ٹین ایم جی ایچ ایچ کتنا تھا ایچ تھا ہمارے پاس سکس تھا ایچ تھا سکس اور نیچ ڈیوائیڈ ہورا ٹائم دیکھیں نیچ ٹائم ہے ٹائم پہ ڈیوائیڈ کروں گا ٹائم تھا میرا دس سیکنڈ دیکھیں دس سے دس کے انصال چھے اور دوس ملٹیپلی ہوں گے تو بارہ سو آجے گا بارہ سو میری پاور آگی پاور کا یونٹ اپنے نیکس اور لاسٹ میریکل کی طرف میریکل ٹین ہم آگئے اپنے آخرین میریکل پر یہ ایمپورٹنٹ ہے کافی زیادہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی پاس ایک موٹر ہے اور اس کی پاور کتنی ہے تو وہ موٹر میں نے یہ بنائی ہویا ٹھیک ہے فرض کرو وہ آپ کی موٹر ہے اور اس پاور ہے پاور اس کی پاور ہے ٹھیک ہے آہ دی وارٹر پاپ ٹیکس ٹین منٹ ٹو فیل این آور ہیڈ ٹین کے یہ ٹینکر ہے اور اس کو فیل کرنے میں کتنا ٹائم لگا دس منٹ لگے ٹھیک ہے کتنا ٹائم لگا جی ٹائم لگ گیا ہمیں دس منٹ اچھا دی ٹینک ہے دا کپیسی آف ایٹ ہنڈر لیٹر کے یہ ٹینک کے اندر جو کپیسی ہے پانی کی وہ کتنی ہیں ایٹ ہنڈر لیٹر ہے پانی کی کپیسی ہے پانی کتنا آسکتا ہے پانی کا میس کتنا آسکتا ایٹ ہنڈر لیٹر آسکتا ہے ہنڈ ہائٹ آف پندرہ میٹر کے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ٹینک کی ہائٹ کتنی ہے جی پندرہ میٹر اس کی ہائٹ ہے اوکے جی فائن دی ایکچوال ورک ڈن آف الیکٹری موٹر تو فیل دی ٹینک آپ نے پتانا ہے کہ یہ جو موٹر ہے اس نے کتنا ورک کیا اس ٹینک کو فیل کرنے میں ٹھیک ہے پانی سے یہ بہر رہی ہے اور اس ٹینک کے اندر کتنا پانی آسکتا ہے آٹھ سو لیٹر پانی آسکتا ہے اس ٹینک کو فیل کرنے کے لیے کتنا ورک کرنا بڑھا اس موٹر کو یہ کوشن ہے آگے بھی وہ کہتا ہے فائن آسو فائن ایفیشنسی آف دی سیسٹم آپ نے سیسٹم کی ایفیشنسی پھر بتانے یہ کیا چیز ہے اس کو بات میں ڈسکس کریں گے پہلے یہ محلوم کر لیتے ہیں کہ موٹر نے ایکچولی میں ورک کتنا کیا اس کو فیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے پہلے ہم ڈیٹا کو لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پاور دی ہوئی ہے ون ہورس پاور ہے اس کی اور ون ہورس پاور میں کتنے ہوتے ہیں وارٹ مہارے سیون فورٹی سکس سیون فورٹی سکس وارٹ مہارے یہ پاور ہوتی ون ہورس پاور جسم کہتے ہیں اور اس نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں دیا ہوا ہے ٹینک کی کتنی ہے آٹھ سو لیٹر پانی آٹھ سکتا اس کے اندر تو یہ پانی کا محس ہو جائے گا آٹھ سو لیٹر تو لیٹر کے جگہ میں کلو گرام ہی لکھ سکتا ہوں کیونکہ اس نے خود بھی بتایا ہوا کہ ایک لیٹر ایک کلو گرام کے برابر ہے اگر وہ نہ بھی بتائے تو ہمیں پتا ہے کہ ایک لیٹر ایک کلو گرام کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تینکر کی ہائٹ دی ہوئی ہے اس نے پندرہ میٹر بھی دس منٹ تو ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں تو دس منٹ میں کتنے ہوں گے ٹین ملٹی پلیس سیکنڈ آ جائیں گے میرے ایک منٹ دس منٹ میں اتنے سیکنڈ ہے فائنڈ میں نے دو چیزیں کرنی ہے نمبر وان پہ میں نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ موٹر کو کتنا کام کرنا پڑے گا ٹین ٹین کر کو بنے کے لیے کتنا ورک کرنا پڑے گا دوسرہ میں اس کی فائنڈ کرنی ہے ایفیشنسی ٹھیک ہے فائنڈ کرنی ہے میں اس کی ایفیشنسی تو ایفیشنسی لکھ لیتے ہیں ایفیشنسی بھی ہم اس کی کر لیتے فائنڈ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہم ورک کی تو ورک کتنا کرنا پڑے گا دیکھیں سیمپل سی بات ہے کہ پاور کا ہمارے پاس کیا فورمولہ ہوتا تھا پاور برابر ہوتی تھی ورک آور ٹائم کے تو میں اس فورمولے سے اپنا یہ ورک ازیلی ملوم کر سکتا ہوں تو پاور ادھر رہ گی ٹائم ادھر ڈیوائیڈ ہے ادھر آکے ملٹیپلائ ہو جائے گا یہ میرا ورک ہے اور پاور کتنی تھی وان اور پاور تھی وان اور وہ کتنی تھی سیون فورٹی سکس تو پاور آگی سیون فورٹی سکس ملٹیپلائ ٹائم کتنا لگا اس کو چھ سو سیکنڈ لگے تھے ورک اتنا کرنا ان کو ملٹیپلائ کریں گے ہم تو ان کو ملٹیپلائ کر کے جو میرے پاس آنسر آتا ہے وہ یہ آتا ہے ورک is equal to فور سیون سکس ڈبل زیرو اتنے جول موٹر کو کام کرنا پڑے گا اس پورے ٹینکر کو بڑھنے کے لئے ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو میرے پاس ورک آیا یہ جو میں نے ورک نکال یہ پتہ کون سا ورک ہے یہ وہ ورک ہے جو ابھی میں نے صرف کیلکلیشن سے نکال لیا مطلب یہ ہے کہ موٹر ابھی یہاں پہ ہے اور یہ ٹینک موجود ہے ابھی چلائی نہیں ہے چلانے سے پہلے میں نے فارملا لگایا اور میں نے اندازہ لگا لیا موٹر کو کتنا کام کرنا چاہیے اتنے جول موٹر کام کرے گی اب کیا ہوتا ہے پانی کو فیل کرنا شروع کر دیتی پورا ٹینکر بھر جاتا ہے تو اب موٹر ایکشن میں کتنا کام کرے گی میں یہ نکالتا ہوں کہ موٹر کتنا کام کرے گی دیکھیں موٹر نے کام کیا گیا موٹر نے کیا یہ ہے کہ پانی کو اندر فیل کیا پانی اندر گیا پانی کے اندر کیا پوٹینشنل انرجی آئے گی تو جتنی پوٹینشنل انرجی آئی ہوگی پانی کے کرتے ہیں پوٹ میس ہے میرے پاس کتنے لٹر پانی جا رہا تھا 800 لٹر مطلب کہ 800 میرا میس ہو گیا میرے پاس 10 ہے اور ایچ ہائٹ کتنی تھی پندرہ میٹر تھی ان سب کو میں ملٹی پلائے گیا میرے پاس آگیا 120 ہزار جون یہ میرا آیا میرا ورک اب ایکچولی میں یہ وہ ورک ہے جو موٹر نے کیا ٹھیک ہے میں آگر اس کو ورک کہہ دیتا ہوں اور جو اوپر والا میرا ورک تھا اس میں ورک ون کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا اندازہ تھا کہ موٹر اتنا کام کرے گی لیکن میں نے موٹر کو چلایا ہے کتنی موٹر کی تو جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ نکال لے گا فورمل ہوتا ہے انپوٹ نہیں بلکہ اوپر آتی ہے آؤٹپوٹ اور نیچے آتی ہے ہماری انپوٹ اور اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہم ہندر کے ساتھ تو آؤٹپوٹ کتنی تھی مجھے اتنی آؤٹپوٹ ہم اسے انرجی دے رہے آئی ہے جتنی ہمارا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اتنی تھی سیون سیکس ہندر اتنا اسے کرنا چاہیے تھا میرے اندازے کے مطابق لیکن کیا کتنا اس نے اتنا کیا آپ دیکھتے کتنی ایفیشنسی ہے موٹر کی ان دونوں کو ڈیوائیڈ پرسنٹ ہندر سے ملٹیپلا گیا تھا اس لئے پرسنٹ ڈالا ہوں میں ساتھ میں تو یہ ہے میری ایفیشنسی موٹر کی مطلب کہ ٹوانٹی سیکس پرسنٹ انرجی جو ہے وہ میری موٹر اسے کنورٹ کر یا اسے کنزیوم کر رہی اور باقی جتنی بھی انرجی ہے وہ ساری موٹر کیا کر یا زائق کر ہیٹ کی صورت میں ساؤنٹ کی صورت میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اگر آیا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر کہیں پیش ہو تو آپ مجھے بتائیں وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں تو ان پلیلیس کو آنسل کرنے کے لئے چینل پہ کلک کریں اور سکھ آنسل کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور جیسے کلک کریں گے یہ ہومپیج آپ کے سامنے آئے گا آپ نے پہلے آنا ہے ہوم ٹائپ کے اندر تو ہوم ٹائپ پہ آنے کے بعد آپ نیچے سلائیڈ کر کے بھی پلیلیسٹ آنسل کر سکتے یا پلیلیسٹ کے بٹن پہ کلک کر کے بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ نیچے سلائیڈ کریں دیکھیں سب سے پہلے نمریکل کی پلیلیسٹ مل جائیں گی پھر نائن کلاس کی میت کی پلیلیسٹ جتنی بھی چیپٹر ہر ایک پلیلیسٹ چیز ڈالے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ٹینت کے بھی یہی پر آئیں گے ہر ایک چیپٹر کی پلیلیسٹ آپ کو مل دائے گی یہاں پر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ